نائن برزرز ٹی وی انٹرنیشنل کی نشریات دیکھنے والوں کو محبت براز سلام پاکستان کا آئین آئین کے لیے جس طرح رات دن بڑی میند کی جاری ہے جب یہ آئین لکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے اور یہ بات انگلیش میں لکھی گئی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ آپ سب کی علم نہیں ہے وہ ہے مذہبی جنون میں بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں اور مذہبی جنون میں ہم تمام حدود جو ہے وہ پار کر جاتے ہیں ختم نبوت کے مجاہت آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے ہر کونے میں ملیں گے پارلیمنٹ میں ملیں گے سینڈ میں ملیں گے ہمارے علماء جو ہے وہ تو ختم نبوت کے نام پہ خود نے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی جان بھی دے آپ جنت میں جاؤ گے پچھلے دنوں میرا خیال زیادہ دیر نہیں گزری ایک ہفتہ داست دن سے جو تماشا ختم نبوت کے مجاہدین نے پارلیمنٹ میں سینڈ میں لگایا ہوا تھا وہاں پہ علماء بھی آپ کو نظر آ رہے تھے فضل امان بھی نظر آ رہا تھا پتہ چاڑ گیا کہ اس کی پارٹی کو گورنر کیپی کی کا لگا دیا گیا ہے سودے بازی ہوتی رہی ختم نبوت کے مجاہدین بکتے رہے ان کی بولی لگتی رہی خریددار جو تھے وہ بھی ختم نبوت کے مجاہدی بکنے والے بھی ختم نبوت کے مجاہدی ہیں یہ باتیں ہیں میں آپ کو اسی یہ بتا رہا ہوں کہ پوری قوم جو اس وقت تکلیف آپ تکلیف ہی کہہ سکتے ہیں اچھا چلو جی پوری نہیں تو چوبیس کروڑ میں سے کوئی بیس کروڑ تو تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے اس کی وجہ کیا مذہبی جنوب چار کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہوں گے وہ امیر نہیں ہوں گے یہ پانچ کروڑ ہو جائیں گے باقی تو کوئی میڈل کلاس کوئی بلکل غریب غربہ مگر یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک ایسی تعلیم دی گئی جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا گھرک ہوا ہے اداروں کا بیڑا گھرک ہو چکا ہے ختم نبوت کے مجاہدی سپریم کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آئی کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو کالج یونیورسٹیاں جہاں ریب ہوتے ہیں وہاں بھی ختم نبوت کے مجاہدین بیٹھیں گے اور آپ کسی آفس چلے جائیں لمبی داری اور آپ اس کے ساتھ جب باتچیت کریں گے رشوت دو ختم نبوت کے مجاہد کو خرید لو آپ ائرپورٹ پہ جاؤ وہاں بھی اسی طرح کے علاقات ہیں آپ کے بعد سمان زیادہ ہے وہاں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد ملے گا وہ کہے گا کوئی پرابلم بھی نہیں آپ بے فکر ہوئی جائے یہ ہمارا مسئلہ ہے پورے سسٹم کو ایک ایسی ٹرک کی برتی کے پیچھے لگا دیا ہے اور ان کی کرتوتے دیکھیں پوری سوشل میڈیا پر ہی پڑی ہے کوئی فضل امان پر لانت بھیج رہا ہے کسی نے اس کی شکل بگاڑی ہوئی ہے کسی نے صدر کی شکل بگاڑی ہوئی ہے کسی نے چیف آف آرمی سٹاف کی شکل بگاڑی ہوئی ہے کسی نے مریم کی کسی نے نواز شریف کی کسی نے شہباز شریف کی اور جو بھی آپ اگر گوھر کرے تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر لانت ڈالی جائے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ یہاں پہ جس ملک میں آپ کہتے ہیں جی بڑے دعوے ہمارے یہ ہے کہ ہم نے اس قوم کے لیے رات دن بڑی پوشی کے ساتھ بڑی حمد کے ساتھ اس کی حالت بدلی ہے تو یہ حالت جو آپ نے بدل دی ہے اس حالت کے بعد میرا خیال ہے کہ دن بہ دن اور بھی بدتر حالت ہوتی جائے گی اور ان لوگوں کو نہ مذہب کی سمجھ جائے گی اور نہ سیاست کی سمجھ جائے گی اور یہی منشور ہوتا ہر پارٹی وہ جو کہتے ہیں جنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں آپ دیکھیں کون سے جنڈے کے نیچے یہ سابق ہے کوئی پیوز پارٹی کے جنڈے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کوئی نون لیگ کے جنڈے کے نیچے بیٹھا ہے کوئی کسی پارٹی کے تو جب آپ آغاز ہی جھوڑ سے کرتے ہیں تو انجام اس کا یہی ہوتا ہے کہ جس آج ہمارا پاکستان جس مقام پہ پہنچ چکا ہے اس میں میرا خیال ہے سب نے عیسیٰ لیا سیاست میں ہم عیسیٰ نہیں لیں گے وہ دعوے کرنے والے لوگ طاقتور لوگ انہوں نے سیاست میں کیا عیسیٰ لینا تھا انہوں نے کوئی سیاست دن چھوڑا ہی نہیں کوئی لوگ کہہ رہے یہ اغوازستان بن چکا ہے یہاں لوگ اغواز ہو جاتے ہیں لوگوں کو زبردیسی ٹھاکے لے آتے ہیں قریدتے ہیں اگر وہ نہیں بکھتے کوئی ایک آدھا مجاہد نہیں بکھتا اس کی بی بی کو اٹھا لاؤ اس کی بین کو اٹھا لاؤ ختم نبوت کے مجاہدوں کا ایک ٹولا جاتا ہے بردیاں پہن گے وہ جا کے ان کو اٹھا کے لے آتا ہے ان کے کپڑے سار دو ختم نبوت کے مجاہد دین وہاں پہ ویڈیو بنائیں گے یہ میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی لفظ کو سمجھ نہیں پائیں گے کسی سسٹم کو سمجھ نہیں پائیں گے تو اس کے نتائج یہی نکل دی مادمی جی یہ عمران خان کے ساتھ دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں وہ جتنے مجاہدین اس کے ساتھ ہیں سب بکے ہوئے کوئی مخلص سے آئی نہیں نہیں بکیں گے وہ کہیں گے اچھا ہم خرید کے دکھائیں گے آپ پاکستان کے لوگوں کو آج تک یہ نہیں سمجھ جائی کہ ہمارے جو دشمن ہیں ہمارے ملک میں مجود ہیں اور وہ ہمارے سے جو کام لے رہے ہیں وہ سوچ نہیں سکتے اب کام ان سے لیتے ہیں ان کو سڑکوں پہ لے کے آتے ہیں ان سے نعرے لگواتے ہیں ان کے پیسوں کے ساتھ یہ لوگ یاشی کرتے ہیں یہ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بلا بھل بھٹو جا رہا تھا کوئی آدمی آگے کھڑا تھا تو اس کو ایک سائٹ پہ کہتا تھا ہو جب میری بے عزتی ہوگی اگر تم سامنے کھڑے ہوگی تضلیل قوم کی تضلیل اور اس تضلیل میں یہ قوم بڑی خوش رہتے ہیں ان کو نعرے لگوا دو ان کو بس کو کہ آپ نے ہمارے آگے پیچھے رہنا ہے اور آپ نے ہمارے نعرے لگانے اس عوام کو اور کچھ نہیں ملا سوائے نعروں کے سوائے یہ یہ جو گیت گاتے ہیں شاد باغ زمین شاد باغ یہ ترانے شرانے جو بھی قومی ترانہ یہ سب چیزیں یہ ملے اور ایک ایسی صولت نہیں ہے جس کے ساتھ یہ اپنے بنیادی کوک جو ہے اس کے مطابق زندگی قدار سے کسی دکان پہ چلے جائے ختم نوعت اور مجہار ملاوٹ کار رہا ہوتا کسی اور جگہ چلے جائے جالی نوٹ چلا رہا ہوتا اور اس کے لئے انگریزوں میں برائیاں ہیں چلو جی میں مان لیتا ہوں پچھلی دنوں ایک بہت بڑے عالم دین گئے ہوئے تھے ملیشیا سے وہ کہہ رہے تھے جی امریکہ سے جو پاکستان میں رہتے ہیں لوگ جنت میں زیادہ چانسز ہیں جانے کے امریکہ سے امریکہ میں آپ کو ملاوٹ علی چیز نہیں ملتی رشوت نہیں ہے ٹھیک کہ کرائم ہے مفتری قوموں کے لوگ آئے ہوئے ہیں مہاں پہ مگر وہ سولتے ہیں اگر یہاں پہ زیادہ چانسز ہیں جنت میں جانے کے تو لوگوں روپے دے کے کیوں اپنا بڑا گرک کرنے کے لئے امریکہ اور یورپ جاتے ہیں یہ بتاؤ جب آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ یہاں جنت ہے اور آپ کو پھر میرا خیال اس جنت میں رہنا چاہیے اسے صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا کس ملک کی حالت کیا ہے 75 سال سے جسے جگہ پہ قوم پہنچی ہے یا جس جگہ پہ پاکستان پہنچ چکا ہے یہاں پہ انہوں نے پچا دی ہے وہ ڈوب مرنے کا مقام آپ کی نہ دنیا میں عزت ہے نہ اپنے ملک میں عزت ہے آپ نے مذہب کے نام پہ پاکستان کا وہ حال کیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جناب پاکستان کے زبردست سپاہی ہیں آج تک دہشتگرد آپ سے سنبھال لینے کیا پانچ لوگ ہمارے شہید ہوتے تو ایک آدھا ان کا مانا جاتا ہے جب اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسرے کاموں میں وہ کوئی لوچیاں تال رہے تھے تو بیٹھے سارے ساتھ گپے لگا رہے تھے ایک طاقتوار بندہ آیا بڑا سا صاحب اس نے بڑا سا ایک پکڑا کہتا ہے یہ میرا بھی لوچ تال لو اب آپ نے ہر چیز میں اپنا لوچ تالنا ہے تو پھر آپ کہاں سے پہ مفوض ہے کہا جاتا جی بارڈر سے تیر چوری ہوتا ہے پٹرول آتا ہے بارڈر پہ عوام بیٹھی ہوئی کون بیٹھا ہوا بارڈر کہاں سے آتا ہے پٹرول کون لے کے آتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا پاکستان کو مذہب کے نام پہ ایسی جگہ پنچا دیا گیا اس قوم کو کہ اس کے جو بچے ہیں وہ اور بھی خطرناک ثابت ہو سکولوں میں جس طرح ان کو بڑا ہے لکھایا جاتا ہے اس کے بعد جو ان کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں کل کو آپ کے لیے یہ اور بس تو ملک جو ایسے کے جسالت میں گزرا ہوا لیکن یہ آپ کی زندگی اور بھی جہنم بنائیں فکر نہیں کرنے کے ذریعے کل یہ ایک ساہ میں دیکھ رہا تھا رٹائر ہوئے ہیں اسی جگہ سے جہاں سوٹیہ لے سرکار ساتھ اس نے بیوی بچے پکڑے اس کی تصویریں چال رہی بس اصلی یہ جیلی ہے اللہ بہتر جا پاکستان کو آج کون ٹھیک کر سکتا ہے کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا نہ آپ کی عوام ٹھیک ہے نہ آپ کے ادارے ٹھیک ہے نہ آپ کی عدلیہ ٹھیک ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے یہ چیف جسٹرس جا رہا ہے دو دن بعد اس کو استعمال کیا گیا ٹیشو پیپر کی طرح واش روم میں وہ جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے اس کی طرح استعمال کرتے ہیں کہیں آپ سمجھے کہ جو ڈیننگ ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں اس کی طرح استعمال کرنا ہے وہ جو واش روم میں پڑا ہوتا ہے اس میں استعمال کر کے پھر فلش کر دیا جاتا ہے پھر ان کی جو اوقات ہے وہ آپ سب پیڑم میں ہوتی ہے یہ مذہب کے ٹھیکے دار جو ان کے ساتھ مل کر اپنے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جن کا نہ ان کو پتا ہوتا ہے نہ انہوں نے رسرچ کی ہوتی ہے نہ انہیں سمجھ ہوتی ہے نہ قل ہوتی ہے سب رشوتھ دے کے وہاں پہ پہ پہنچھ ہوتے ہیں جنہوں نے رشوتھ دی ہوتی ہے وہ بھی ختم نبوت کے چاہدین ہوتی ہے جو�� پہ پہنچتا ہے وہ بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے حضر رمان کیوں اس کا چرائی کالا کر کے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ آپ کے کام کا نہیں ہے میرے پروگراموں بھی لوگوں نے کہا نہیں یہ اس کو شاید سمجھ آئے وہ کہتے ہیں چوریوں چلے جائے ہرہ پیریوں نہ جائے آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو مخلص ہاں ایک اگر کوئی مخلص مل جائے پرزگرہ عمران خان کی بات کار لیتی اس کو جیل میں آپ نے دار دی جو بندہ بھی قوم کی بہتری کے لیے آئے گا اس کو مذہبی طور پر ایسا نشانہ بنائیں گے آپ سب کے علم میں تاکہ وہ قوم کی بہتری نہ کار سکے آپ یہ ڈرامے دیکھتے ہیں ہماری خواتین بھی دیکھتے ہیں مرد بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ سسٹم کو دیکھے کہ کس طرح سسٹم بتایا جاتا ہے غریب کی ایسی حالت دکھائی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی حالت نہیں بدل سکتا اس کے بچوں کی نسل در نسل یہ بٹا جو لگا ہوتا جہاں بھی انٹرین بندی ہیں نسل در نسل مزہور جو ہے اس کے بچے نسل در نسل چونکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کے بچے آپ دیکھ لیں ان کا سٹائل دیکھ لیں ان کے کپڑے دیکھ لیں ان کے رہن سین دیکھ لیں ان کے پاؤں پڑتے جاتے ہیں یہ بہت تکلیف دے باتیں یہ ہیں جو میں نے آپ کو بجاہ اس کی یہ ہے کہ یورپ میں کیوں آئی ترقی ہے یورپ میں کیوں آکے زندگی گزارنا چاہتے ہیں امریکہ کھڑنا کیونکہ یہاں پہ ختم نبوت کے مجاہدین جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اور سیاستدان اپنا کام کرتے ہیں مذہبی لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں مگر ہمارے کیونکہ یہ سب کو اچھے مکس چال رہا اور اس میں نہ اپنی پبلک کیا لیے کوئی بہتری ہے خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے پولیس والی خواتین ابھی مجھے پتا چلا جی وہ کالج یونیورسٹی جہاں پہ خواتین لڑکیاں پڑتی ہیں وہاں پہ عورتیں صرف ڈیوٹی دے آپ کے تو وہاں پہ عورتیں جو ہے وہ بھی سپلائی کا کام کرتے ہیں مجھے بتائیے وہاں پہ تو خواتین ایسی ہیں کہ ان کے تلقات وہ بڑے افیسر کے ساتھ تلقات بنانے کے لیے بڑے سیاستدان کے ساتھ تلقات بنانے کے لیے وہی تو یہ سپلائی کا کام کرتی ہے آپ بچ نہیں سکتے کسی صورت بھی بچ نہیں سکتے جتنی مرضی آپ کوشش کر رہے وہاں پہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جس طرح یورپ میں لوگ اپنے آنکھوں محفوظ سمجھتے آپ عورتیں لگا لے خسرے لگا لے جو مردی لگا لے وہاں پہ آپ کی بچت نہیں ہے ان علماء نے ان سیاستدانوں نے قوم کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں آپ زور لگاتے رہے جب تک آپ مذہب کو سمجھیں گے جب تک لوگوں کے مذہب کے تحفظ بھی آپ بات نہیں کریں گے جتنے لوگ بھی یہاں پہ زندگی کے ساتھ رہے ہیں وہ پاکستانی نہیں بنیں گے یہ ملک جو ہے اس حدا چلتا رہے کہتے ہیں جی وہ پارٹی پی ٹی ای توڑ دی یہ دو ملک توڑ دیتے چکر کہ وہ پارٹی توڑ رہے ہیں رات دن اس پہ لگے جب ہم نے بھلے کچھ نہیں بڑے بڑے خواجہ آسف جیسے جن کی عمر گزر کی جن کو پتہ ہی نہیں ساری زندگی کے حرام کیا ہے حلال کیا ہے جنہوں نے ساری زندگی حرام کے کاموں میں مرچڑ کر رہے ہیں ایک کہلہ نہیں کہی ہے پی ٹو سیٹ آپ کو اس طرح کریں جناب آپ اپنے ملک کی حالت بدل کے دکھائیں آپ بدلیں اس ملک کی حالت اس قوم کی حالت بدلیں ہم تو پروگرام کرتی رہیں گے آپ کی صلاح کے لیے مگر حدیعت آپ کو بہت کم لوگوں کو آٹے میں نمک کے برابر چینل کو سبسکرائب کریں جڑی لیں مرضا موسیقی